مرد و زن کے کھلے اختلاف اور جنسیت کو ترویج دیتے میڈیا اور اشروں پر محیط نام نحاد ادادی نسوہ کی تحاریق کے نتیجے میں ان مغربی معاشروں کی خواتین کو غلامی کی سنہری زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے امریکی اکبار واشنٹن پوسٹ کی تحقیق کے مطابق صرف امریکہ میں سنے دو ہزار سے سنے دو ہزار دس کے درمیان اٹھارہ سال سے کم عمر دو لاکھ اٹھالیس ہزار بچیوں کو رشتہ ازواج میں زبردستی بان دیا گیا ان کی اکثریت بارہ سال سے پندرہ سال کے درمیان تھی امریکہ جو دنیا بھر میں حقوق نسوہ اور ازادی نسوہ کا علمبردار بنا پھرتا ہے اس کی افواج اسلامی موالک کو آزادی دینے کے لیے بمباری کرتی ہیں ان اسلامی موالک میں خواتین کو آزادی دلانے کے لیے بھیجی جانے والی خاتون فوجیوں کی عزت ان کے اپنے ساتھی تار تار کر دیتے ہیں امریکن جرنل آف انڈسٹریل میڈیسن کی شائع کردار ریپورٹ کے مطابق تین تیس فیصد امریکی خاتون فوجی اہلکاروں کو ان کے افسران یا ساتھیوں نے جبری زیادتی کا نشانہ بنایا یعنی اندازن چھپن ہزار خاتون امریکی فوجی ایک یا زائد مرتبہ جبری زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں امریکار دہشتگرد اسرائیلی افواج میں بھی کم از کم تیرہ فیصد خاتون فوجیوں کو ہر سال جبری زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور شکایت درج کروانے پر ان خاتون فوجیوں کو جبری ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا جاتا ہے آج کے حرف اراز کا سوال ہے تکیاد دنیا بھر میں خواتین پر ظلم و زیادتی کا ذمہ دار آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حافظ ناموس زن بھی ہے مرد آزما اور مرد آفری بھی یا وہ ابلیسی نظام ہے جو اس دنیا کو نگل چکا ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں